السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ساتھیوں دنی ملی بھائیوں میں آپ لوگ کے سامنے میں سورہ النازعات کا اردو ترجمہ لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں تو امید ہے کہ آپ لوگ دھیان سے سنیں گے ساتھی اس بات کو یا یہ جو میری کوشش اور پریاس جو ہے اس کو آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر کے دوسروں دکھ پہنچا کر کے سواب دارائن کا حق دار بننے کی کوشش کریں گے کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا اور اس کے معانی اور مفون کو جاننا بھی ضروری ہے اور ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کتاب کو قرآن مجید جو اللہ تعالی کی کتاب ہے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے اس کے معانی اور مفون کو سمجھے تاکہ کیا ہے انہیں یہ پتا چلے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے کیا کچھ سندیش نازل کیا ہے تو سورہ نازیات مکی ہے اس میں چالیس آیتیں ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس کے اندر قرآنی اس قرآن اس آیت کے اندر یا اس صورت کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر جو بحث کی ہیں اس کے اوپر گور کرنے کی کوشش کریں تو سنیے سورہ نازیات کا اردی تردمہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازیات غرق دوب کر سختی سے کھیچنے والوں کی قسم دوب کر سختی کے ساتھ کیچنے والوں کی قسم یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریبی ہے کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے اور ہر آنے والی چیز کیا ہے کیونکہ اور ہر آنے والی چیز کیا ہے قریب ہی ہوتی ہے کیونکہ بھرے صورت اسے آکر ہی رہنا ہوتا ہے تو قرآنی مجید ہے کی اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے ہے کی ونازیات غرقہ دوب کر سختی سے کھیچنے والوں کی قسم اس امراض کیا ہے اس امراض وہ فرشتے ہیں وہ کیا ہے جو انسانوں کی روح کو جو انسانوں کی روح کو کھیچیں گے انسانوں کی روح کو کھیچیں گے اور یہ جان نکالنے والے فریشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا اور فریشتوں فریشتے کافروں کی جان نہاج سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر یعنی بھج جاتے ہیں جبکہ انسان کا انسان کیا ہے انسان کی روح انسان کی جو جان ہے وہ جو اگر نیک ہے تو وہ جسم کے اندر ادھر ادھر نہیں ڈوب تھی بلکہ ادھر ادھر نہیں کیا ہے بھاگتا ہے جبکہ کافروں کی جو روح ہے اس کی جو جان ہے ادھر ادھر بھاگتے رہتی ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا ہے روح نکالنے والے فریشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے جو کیا ہے انسانوں کی روح کو اس کی جان کو نکالا کرتی ہیں اگر ون شیطہ تین اشتہ بند کھول کر چھوڑا دینے والوں کی قسم یہاں پر بھی کیا ہے وہ وہی فریشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے فریشتوں کی قسم کھائی ہے اور یہ فریشتے جو کیا ہے ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی آدیش کو نافذ کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہوتا ہے وہ فریشتے کیا ہے وہ اس کو نافذ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی طرح کوتا ہی نہیں کرتے یہاں یہاں پر کیا ہے جو بنا شیطہ تینشتہ سے جمراد ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہمیں فریشتے مراد ہے جو مومنوں کے روح کو آسانی بلکل ہی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں اس کو کھول کر کے لے کر چلے جاتے ہیں یعنی نکال کر لے کر کے چلے جاتے ہیں اور مومن کی جو روح ہے میرے بھائیو مومن کی جو جان ہے اس کو نکلنے میں کوئی پریشان ہی نہیں ہوتی اسی لئے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے یہاں پر کہا کہا کہ وہ ناشتہ تینشتہ بند کھول کر چھوڑا دینے والوں کی قسم یعنی وہ فریشتے جو مومنوں کی روح آسانی کے ساتھ نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں اس کی قسم اور تیرنے فرنے والوں کی قسم اور تیرنے فرنے والوں کی قسم یہاں پر ہم اور آپ گھر کہیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک وطال آنے کیا ہے ہے پھر کیا ہے فریشتوں کی قسم کھائی ہیں اور سب ان کے معنی تیرنے فریشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے فرتے ہیں جیسے گوہ سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے کیا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابح کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بات کہی ہے کہ اسے مراد کیا ہے کہ اے تو روح نکالنے والے فریشتے جو ان مومنوں کی روح کو نکال کر کے فوراں آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں یا کہ اللہ اللہ کی حکم کو نافذ کرنے کے لیے فریشتے آسمان سے فوراں زمین کی طرف آ جائے کرتے ہیں اور ہر دو صورت میں کیا ہے یہاں پر فریشتوں کی فریشتوں کی تیز رفتاری اور اس کی نشاط اور اس کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی حکم میں کسی طرح کی کوتاہی کا جو ہے کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنے کا پتا چلتا ہے اور حقیقی بات بھی یہی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی حکم کو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کو دوسرا تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے میں کیا ہے سبکت کرتے ہیں ایک دوسرے سے سبکت کرتے ہیں اور یہ فریشتے اللہ کی وہی انبیاء تک دور کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ ملے یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہائی طرح سے کام لیتے ہیں تو کیا ہے اس سے دونوں چیزیں یا دونوں بات سمجھ میں آتے ہیں اور دونوں چیز کہاں یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے وہ نبیوں تک تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے کہ کیا کرتے ہیں سبکت کے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے فریشتے کیا کرتے ہیں نبیوں اور انبیاءوں کے پاس آیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور وہ اس لیے تاکہ کیا ہے یہ بات شیطانوں تک نہ پہنچے اسے طریقے سے کیا ہے اسے مراد یہ بھی ہے کہ وہ فریشتے بھی اسے مراد ہے جو مومنوں کی روح کو لے کر کے جنت کی طرف سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑ کر چلے جاتے ہیں اب ذرا کیا ہے جو آیت ہے اس کے اوپر گور کریں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمُورَا فِرْقَام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم یہاں پر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے قسم کھائی وہ کیا ہے فرشتوں کی اور یہاں پر بھی کیا ہے فرشتوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم جو کام اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالگا کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے اس اعتبار سے پانچ شفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جوابِ قسم محضوف ہے یعنی لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَا لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ تم ضرور زندہ کیے جاؤگے اور تمہیں تمہارے عملوں کی بابت خبر دی جائے گی قرآن نے اس قرآن اس باسو جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے جیسے سورہ تغابن کی آیت نمہ ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے مذکورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے یہ باسو جزا کب ہوگی اس کی وضاحت آگے فرمائی ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز کیا ہے بہتی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرتا ہے یا کرے یا قرآن ہی مجید کی آیتوں کے اوپر سے ہم جب گذریں کہ ہمارے سامنے اس طرح کے آیت پر ہی جائے جس میں کیا ہے قسم کا تذکرہ ہو یا کوئی ترجمہ کرے جس میں قسم کا تذکرہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں اس لیے کہ اس کے بعد جو آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے تو آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یاو میں ترجو فر آجیفہ جس دن کانپنے والی کانپے گی دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ سرو کیا ہے یاو میں ترجو فر آجیفہ جس دن کانپنے والی کانپے گی تطبہ اوہر آدیفہ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی قلوب یوم اید واجیفہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے اب او سار ہاں خاشعہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گے یا قولونا ائننا لمردودون فی الحافرہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے اے ایدہ کن اے 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 خیرہ کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کہ کون لوگ کہا کرتے تھے جو کیا ہے قیامت کا دن کا انکار کیا کرتے تھے تو وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ کیا قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھایا جائیں گے جبکہ ہماری یہ ہڈیاں کیا ہیں وہ شیدہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں اس طرح کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی طاقت اور اپنی قوت یا انسانوں کی طاقت اور قوت کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور اس کی تدبیر کو اور اس کی کون کو اپنی تدبیر اپنی قوت اور طاقت یا انسانوں کے ساتھ ملا کر کے نعوذ باللہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح کی بات کرتا ہے کہتے ہیں کہ فر تو یہ لوٹنا نقصان دے ہیں فا انما ہی سجرت واحدہ معلوم ہونا چاہیے وہ تصرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے فائدہ بساہیورا کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک تم میدان میں جمع ہو جائیں گے حل اتاک حدیث موسیٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے ادھنا داہو ربہو بالواد المقدس ادھنا داہو ربہو بالواد المقدس بالواد المقدس توا جبکہ انہوں نے ان کے جبکہ انہیں جبکہ انہیں ان کے رب اپنے پاک میدان دعا میں بکارا قیدہ ہم الا فرعون انہوں تغا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے شرکسی خیار کر لیا ہے فقل ہل لکا الا انت زکا اسے کہو کہ کیا اور یہ کی میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو تاکہ تو اس راہ کو اپنا کر تاکہ تو اسے راہ تاکہ تو اس راہ کو اپنا کر ڈر نہیں لگے پس اسے بری نشان دکھائی فکذب وعصا تو اس نے جھٹلایا اور نا فرمانی کی سم ادبرا یسا پھر پلٹا اور دور پھر پلٹا اور دور پھر پلٹا اور دور دھوپ کرتے ہو گئے پھر سب کو جمع کر کے پکارا فقال انا ربکم الاعلا تم سب کا رب میں ہوں ہوں سارے لوگ کو جمع کیا فرمان نے اور پھر کیا کہا فقال انا ربکم الاعلا تم سب کا رب میں ہی ہوں فأخذہ اللہ نکال الاخرہ والاولا تو سب سے بلندو بالا اللہ نے بھی اس سے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے یعنی جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے فیرون کے جو احوال اس کی جو حالت ہے اس میں کیا ہے ڈر ہے اس کے اندر عبرت ہے ڈرنے کی چیز ہے اائنتم اشد خلقا او بناها کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا اسمان کا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا اللہ تعالی نے اسے بنایا کسی آسمان کو بنایا اللہ تعالی نہیں آسمان کو بنایا تو آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا اے انسان تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کون سا کام تمہارے لئے مشکل ہے کون سا کام تم مشکل سمجھتے ہو آسمان جو کیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر بینا ستون اور بلا خمبہ کا کیا ہے کھڑا ہے ہمارے اوپر چھت بنا ہوا بغیر خمبہ کا سات آسمان ہے اب درہ گاؤں بغیر خمبہ کا سات آسمان ہمارے اوپر ٹکا ہوا یہ سات آسمان کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا انسانوں تم کو پیدا کرنا مشکل کہوں سے مسکل کام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بھی پیدا کیا ہمارے آسمان کو بھی پیدا کیا مطلبistol nبک کیا ہے کہ سمجھ کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمالے ل�لیز سے بچنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا کسی بھی انسان کو انسان کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا کس کی کیا کہتے ہیں آسمان کی آسمان کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا اس کی رات کو تاریخ پنایا اور اس کے دن کو نکالا اور اس کے بعد زمین کو حموار بچھا دیا اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کر دیا یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں پس جب وہ بریافت یعنی قیامت آ جائے جی یاو میں تذکر الانسان یاو میں تذکر الانسان ماسہا جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر ایک دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی تمام لوگوں کے سامنے کیا ہے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا بلکل آیاں ہوگی ہر انسان اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا فَأَمَّا مَنْتَغَا تو جی شخص نشر کسی کی ہوگی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیدی ہوگی فَإِنَّا الْجَخِيمَ هِيَا الْمَأْوَى اس جو ٹھکانا جہنم ہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى جو شخص اپنے رب کے سامنے کھرے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا فَإِنَّا الْجَنَّتَ هِيَا الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ عَيَّانَ مُرُسَاهَا لوگ آپ سے قیامت کے دن کے واقع ہونے کا وقت تریاب کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی فِي مَأَا تَمِعُ دِكْرَحَا آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تھا لوگ اِلَا رَبِّكَ مُتَحَا اُس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے اِنَّمَا آتَمُ ذِرُ مَنْ يَخْشَا آپ تو صرف اس سے ٹرتے رہنے والوں کو جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول ہی حصہ دنیا میں رہے ہیں تو یہ کیا ہے سورہ النازعات کا اور جو ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے مختصرا پیش کرنے کی کوشش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھی ہم آپ تمام ساتھیوں سے بجارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو خود بھی سنیں اور ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے ساتھی لوگ بھی کیا ہے؟ اس کو سن کر کے عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے دوسروں ساتھیوں کو بھی معلوم ہو ساتھی ساتھ آپ کیا ہے اس پیج کو ہے میرا جو پیج ہے اس کو کیا ہے؟ فلو کریں اس کو کیا ہے؟ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کو فلو کریں تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے دوسرے ساتھیوں تک یہ چیز ایساری کے ساتھ بہنچ سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے حلال رزق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے ماں ورقائد کی حفایت سنمائیں اور تمام مسلمانوں کی حفایت سنمائیں آمین وصل اللہ تعالیٰ علیہ نبی محمد وبارک وسلم تسلیم کسیرہ